بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب دوستوں کا کیا علاجی امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے خیر کریت سے ہوں گے میں آپ کا دوست کامران صدیق جنجوہ ایک نئی انفرمیٹر ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا یو اے ویزیڈ ویزا کے حوالے سے لیٹس کیا اپ ڈیٹ ہے بہت سے انڈیان اور پاکستانی دوستوں کے میسیجز آ رہے تھے اور کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کریں کہ ہمارا جو ورک ویزا ہے وہ لگنے میں کچھ ٹائم لگ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یا اس کی کیا ریزن ہے سو اس لیے ہمیں اپ ڈیٹ کریں کہ جو ہمارا ورک ویزا ہے وہ ہم نے لگوانے کے لیے اپلائے کیا ہوئے ہماری کمپنی نے لیکن اس میں ٹائم لگ رہے ہیں تو ہمیں اس بارے میں اپ ڈیٹ کریں کہ ورک ویزا جو ہے وہ لگنے میں کتنے دن لگ جاتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہی اپ ڈیٹ کروں گا مکمبر ڈیٹیل کے ساتھ اپ ڈیٹ کروں گا تو جو بھی دوست میرے چینل پر نہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں آپ کا جو بھی سوال ہے جو بھی فیڈبیک ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جہاں تک یہ بات ہے کہ ان دنوں کی جو صورتحال ہے عید کے بعد کی صورتحال ہے انڈین اور پاکستانی دوست یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ جو آفر لیٹر ہوتا ہے وہ کمپنی کو سائن کر کے دے دیا لیکن ابھی تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا ڈیڑھ ہفتہ ہو گیا بیس دن ہو گئے ہیں ہمارا جو ہے وہ ابھی ویزا نہیں لگ کے آ رہا اس کی کیا وجہ ہے اس کی ایک تو وجہ یہ بھی تھی کہ عید کی ایک تو چھوٹیاں تھی اس دفعہ چھوٹیاں تھوڑی زیادہ تھی سیکنڈ اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کو پتا ہے خلیفہ جو یو اے کے جو صدر تھے وہ وہاں پہ انتقال کر کے جس کی ویسے تین چھوٹیاں پھر ایکسٹرا پڑ گی سو اس ویسے کچھ ویزے لگنے میں دیر ہوئی لیکن ابھی ہوتا کیا ہے ایک چیز یہاں پہ آپ کو جاننا بہت ہی ضروری ہے وہ چیز یہ ہے کہ ویزا آپ کا تب لگتا ہے جب آپ کی کمپنی اپلائے کرتی ہے کبھی کبھی آپ کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ویزا آپ کا اپلائے ہم نے کیا ہوا ہے لیکن ویزا بسکلی وہ اپلائے نہیں ہوتا لیکن آپ ایک چیز مینڈ سیٹ میں رکھا کریں کہ جب آپ کو کمپنی کہتی ہے کہ ہم آپ کا ویزا اپلائے کر رہے ہیں آفر لیٹر سائن گر کے آپ دے دیتے ہیں تو پھر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بیس سے بائیس دن لگ جائیں گے مطلب ویزا نکلنے میں لیکن اگر کمپنی نے ویزا اپلائے کر دی ہے اور انہوں نے آپ کو ایویڈنس بھی دیا گئی ہے دیکھیں ہم نے ویزا آپ کا اپلائے کر دی ہے اس صورت میں جو ہے وہ چار سے میکسیمم چار سے پائیں دن لگتے ہیں ویزا انشاءاللہ نکل آتا ہے اگر کوئی ان میں چھوٹیاں نہ ہو یا اگر کوئی ان میں بہت بڑا ایشو نہ ہو تو نارمل جو ہے وہ ویزا چار سے پائیں دن میں نکل آتا ہے ایزیلی نکل آتا ہے لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ لوگ سائن کر بھی لیتے ہیں لیکن کمپنی اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھنا ہوتا ہے کمپنی نے کبھی کبھی کمپنی کے جو سسٹم ہوتا ہے وہ بیزی ہوتا ہے جو کہ ان کا جو پی آر ہوتا ہے وہ جا کے ویزا اپلائے نہیں کرتا تو مطلب یہ ٹائم اتنا لگ جاتے ہیں لیکن آپ پریشان نہ ہوا کریں بیس سے بائیس دن آر ویٹ کر لیا کریں اس کے بعد جو ہے وہ آپ کمپنی سے کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے ویزا اپلائے کیا بھی ہے یا نہیں بھی کیا تو آپ کو اس چیز پر ایٹھنگ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو دوست یہ کہہ رہے تھے کہ ان دنوں ہمارا ویزا جو ہے وہ ابھی تک نہیں لگا انشاءاللہ آپ کا ویزا لگ جائے گا اگر آپ کی کمپنی نے اپلائے کی ہے تو پھر تو پانچ چیہ دن میں لگ جائے گا نہیں تو پچھلے دنوں کچھ چھٹیاں بھی تھی اس لیے اب آپ کا ویزا ان دنوں ہی جو ہے نیکس دو تین دن میں جو امید ہے جن لوگوں کا اپلائے ہوا ہوا ہے وہ لگ کے آ جائے گا تو یہی ریزن ہو سکتی ہے اور کوئی مطلب بہت سے دوست بڑے پریشان ہو گئے یہ سوال پوئی تھا کہ بھائی اس بارے میں ہمیں اپ ڈیٹ کریں اور کوئی بھی ریزن نہیں ہوتی یہی ریزن صرف اور صرف ہوتی ہے دوسری کوئی بھی ریزن نہیں ہوتی ویزا نہ لگنے کی اس میں کوئی آپ کے ڈاکومنٹ میں دوست یہ بھی پوئی تھے کہ ڈاکومنٹ کو مسئلہ آپ کے ڈاکومنٹ میں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بس یہی ایشو آتا ہے کہ کبھی کبھی کمپنی کا جو پی آر ہوتا ہے یا کمپنی خود جو ہوتی ہے وہ کچھ چیزوں میں بیزی ہوتی ہے تو وہ جا کے ویزا لیٹ اپلائے کرتے ہیں تو جب اپلائے ہو جاتا ہے تو انشاءالہ چار سے پانے دن میں آپ کا ویزا لگ کے آ جاتا ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کمنٹس میں آپ کا جو بھی سوال ہے فیڈبیک ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی نیکٹ فیڈیو کے ساتھ تینکیو سوما جی اللہ حافظ